بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم میں پانچ کام نہ کرنا ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا محترم ناظرین اللہ پاک نے جو کچھ اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور جن چیزوں کو کن فیقون کہہ کر پیدا فرمایا ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے اسلامی مہینوں کی ابتداء محرم کے مہینے سے ہوتی ہے جسے مہ محرم بھی کہا جاتا ہے اس مہینے کی دسویں تاریخ کو یوم آشورہ کہتے ہیں اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام بہت عظمت اور برکت والا مہینہ ہے اس مہینے میں جن کاموں کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے ایسے کام کرنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے لیکن پانچ ایسے کام آپ کو بتانے جا رہے ہیں جن کو کرنے سے اللہ کا غصہ بھڑک سکتا ہے اللہ پاک ناراض ہو سکتا ہے اور پھر سخت عذاب بھی آ سکتا ہے یعنی جہنم کا درد بھی بھرا عذاب اس شخص کو مل سکتا ہے تو ایسے کون سے کام ہیں جن سے ہم کو محرم الحرام میں بچنا چاہیے محرم الحرام کا مہینہ اس درجہ قابل احترام ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اس مہینے کی عظمت و حرمت کا اعلان کیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے ہم مہینوں کی گنتی بارہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں ان میں سے چار عزت والے مہینے ہیں جو کہ ذلقات، ذلحج، محرم اور رجب ہے سال کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام عبادت و عبرت کا مہینہ ہے تو ایسے حرمت والے مہینے میں ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے جن کو عام دنوں میں بھی اگر ہم کر لیں تو ان سے ہم پر سخت عذاب آ سکتا ہے کون کون سے وہ پانچ کام ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں نمبر ون پانی پلانے سے انکار کرنا محرم الحرام کے مہینے میں وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے وہ ہے پانی پلانے سے انکار کرنا یعنی کوئی اپنا یا پرایا یا کوئی بھی جاندار جو پیاسا ہو اور پانی مانگے اور کوئی انسان اسے پانی پلانے سے انکار کر دے تو بہت بڑا گناہ ہے جو شخص کسی مسافر کو پانی پلانے سے انکار کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے درد ناک عذاب دے گا اگر آپ سے کوئی پانی مانگتا ہے تو آپ اسے پانی پلائیے یاد کریے کہ کربلا میں شہدائے کربلا کے اس درد کو جب تین دن ان پر پانی بند کیا گیا جتنا درد انہیں اس دوران دیا گیا اہلِ بیعت کو جو تکالیف دی گئیں ان کو پیاسا رکھا گیا تو اس لیے محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ پانی پلائیے اور پانی سے انکار نہ کریں پانی پلانا بڑے ثواب کا کام ہے جہاں پانی کسرت سے ملتا ہے وہاں تو ایسا ثواب ہے جیسے غلام آزاد کیا اور جہاں کم ملتا ہے وہاں ایسا ثواب ہے جیسے کسی مردہ کو زندہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو کوئی کسی مومن کو ایک گھونٹ پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے میں پانی پلانے والے کو ایک ہزار نیکییں اج کا عجر ثواب دے گا بروز قیامت میدان حشر میں لوگ انتہائی بھوکے ہوں گے انتہائی پیاسے اور بالکل ننگے ہوں گے لیکن جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے واسطے کسی کو کھانا کھلایا ہوگا کسی پیاسے کو پانی پلائیا ہوگا کسی ننگے اور ضرورت مند کو کپڑا پہنایا ہوگا حق تعالیٰ ایسے بھوکے کہ عالم میں اس کو کھانا کھلائیں گے رحمت کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے کوثر کا مشروب پلائیں گے انتہائی معادرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اور بڑا عبرت کا مقام ہے کہ ضرورت مند کو جھوٹ بول کر ضرورت مند سے بچا کر اور ضرورت مند کو انکار کر کے جو شخص کھاتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ پتھر کھا لیا ہو کہ اس سے اس چیز کا اصل فائدہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ سخت دلی پیدا ہوگی حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا ہاں میں نے پوچھا کون سا صدقہ سب سے افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیاسوں کو پانے پیلانا نمبر دو کسی پر ظلم کرنا دن اندھیرے کو بڑھاتا ہے یعنی جتنا ظلم دنیا میں کرے گا وہ شخص روز قیامت اتنے اندھیرے میں رہے گا روز قیامت جب لوگوں کو حساب و میزان کے بعد پل سراد سے گزارا جائے گا تو ظالم لوگوں کے لیے وہاں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوگا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظالم قیامت کے دن اندھیرے میں ہوں گے جبکہ مومنوں کو اس وقت ان کے عامال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا اور ساتھ ہی روشنی کے اضافے کے لیے وہ دعا کریں گے اے ہمارے پروادیگار ہمارا نور آخرت تک قائم رکھ ہمیں بخش دے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے دوسروں کی عزتوں سے کھیلنے والے کا انجام دنیا میں بھی برا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی دردناک ہوتا ہے محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں جو کہ حرمت والا مہینہ ہے عزت والا مہینہ ہے اس میں تو ویسے بھی جہاد کے لیے بھی منع ہو جاتا ہے قتل کے لیے بھی منع ہو جاتا ہے کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں لڑائی نہیں کی جاتی اور یہی نہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے تو سوچئے ایسے کام کے جس سے کسی کا دل ٹوٹے کسی کی طرف ہم بہتان لگائیں کسی پر تحمت لگائیں تانہ زنی کریں کسی کی طرف کیچڑ اچھالیں تو یہ بھی سب ظلم میں آتا ہے یہی نہیں کہ آپ کسی کا ہاتھ سے ماریں بلکہ اگر زبان سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو یہ بھی سراسر ظلم ہے اور آپ اپنے پروسیوں کا خیال رکھیں ان کو بھی تکلیف نہ دیں آس پاس کے لوگوں کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے غنمت والے مہینوں کی یہ خاص بات ہوتی ہے کہ ان مہینوں میں اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو کئی گناہ زیادہ ملتا ہے لیکن اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو اس کی بھی آپ سے پوچھ گوچھ ہوگی اس لیے آپ کو کسی پر ظلم نہیں کرنا نہ حق کسی کو تکلیف نہیں دینی ایزا نہیں پہنچانی کسی پر تانہ زنی نہیں کرنی بلکہ اپنے حسن اخلاق سے سب کے دل کو جیتنا ہے کیونکہ حدیث مبارک میں ہے کہ تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو یہ ایک صدقہ ہے اور تم اپنے نفس پر یہ صدقہ کرتے ہو یعنی سوچئے کسی کو آسانی دینا کسی کو اپنے شر سے اپنی زبان کے شر سے تکلیف پہنچانا بھی ایک صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں تم جانتے ہو مومن کون ہے مومن وہ ہے جس کے ایمان والے اپنے جانے اور اپنے مال محفوظ سمجھیں تو محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں کوشش کریں کہ نیکیوں کے کام زیادہ کریں اور ایسے کاموں سے بچیں کہ جن سے آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے عذاب میں آپ مبتلا ہو سکتی ہیں اس لئے ایسے کام دنوں میں بھی نہ کریں لیکن اس مہینے میں خاص طور پر ایسے کاموں سے آپ بچیں ورنہ وہ انسان زلیل اور رسوا ہوگا جو شخص ان کاموں کو فخر سے کرے گا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم محرم الحرام کے عظیم و شان مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں اور اللہ تعالی کی رضا کو حاصل کریں اور دوسروں کے دلوں کو جیتیں کسی کا دل نہیں توڑیں نمبر تھری غرور کرنا میں آپ ہم سب جانتے ہیں کہ غرور اللہ تعالی کو ناپسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ متقبر گھمڑ کرنے والے لوگوں کو قیامت کے دن میدان حشر میں چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی مانت یعنی چیونٹیوں کی شکل میں لوگوں کی صورتوں میں لائے جائے گا انہیں ہر جگہ ذلت دھاپے رہے گی پھر وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے کی طرف لے کر جائے جائیں گے جس کا نام بونس ہے اور اس نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ ابالے گی تو اس مہینے میں جو کہ بہت پاکیزہ مہینہ ہے عزت و حرمت والا بابرکت مہینہ ہے جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا اللہ تعالی کو سخت ناپسند ہے اور جھوٹے شخص پر اللہ اور اس کے رسول کی لانت ہوتی ہے محرم الحرام ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں ہمیں سچ بولنے کی ترغیب دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ سچ بولیں لیکن جھوٹے انسان کے لئے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے تو پھر سوچیں کتنا عذاب آئے گا اس شخص پر جو محرم کے مہینے میں جھوٹ بولے گا نمبر فائیو غیبت کرنا غیبت کرنا یعنی کسی انسان کی پیٹ پیچھے اس کی عیب جوئی کرنا اس کی بوری بات بتانا محرم الحرام کے حرمت والے مہینے میں کسی کی غیبت کرنا کسی کو برا بھلا کہنا جبکہ وہ وہاں موجود نہیں ہیں یہ تو اور ہی زیادہ شرمناک بات ہے فرمانِ الٰہی ہے قرآنِ مجید کی سورہ حجرات میں کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیبت گناہ میں بدکاری سے بڑھ کر ہے غیبت ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے جس کو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ باوجود ندامت اور توبہ کے اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے